بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمیل آوان ہوں چودری پروید علیہ صاحب کو وزیراعلا پنجاب کے عوضے پر بحال کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور گورنر پنجاب انجینئر بلیگو رحمان صاحب کا وہ نوٹفیکشن مطل کر دیا گیا جس کے مطابق انہوں نے چودری پروید علیہ صاحب کو بطور وزیراعلا پنجاب ڈی نوٹفائی کیا تھا اب لاہور ہائی کورٹ نے ایک تو پہلی بات کے گرنٹی منگی ہے چودری پروید علیہ صاحب سے کہ وہ اسیمبلی ڈیزولو نہیں کریں گے اور دوسرا تحریری طور پر انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے چودری پروید علیہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کو کہ وہ اسیمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں کریں گے دوسری بات کہ اس پورے کیس کے اندر چودری پروید علیہ صاحب کا کیس تھا اس پورے کیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا پہلے ایک بینچ بنا وہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹا عابد عزیز شیخ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے موزز جج صاحب نے یہ فرمایا کہ جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے لہٰذا وہ بینچ ٹوٹ چکا ہے اس پنیاد کے اوپر کہ وہ اس کیس کی سمات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ پہلے چودری پرویز علیہ صاحب کے کئی کیسز میں وکیل بھی رہ چکی ہیں تو جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب اس بینچ سے غد کو لیدہ کیا تو اس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا اس کے بعد جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے اور لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز نے اس کیس کی سمات کی اور پھر یہ جو کیس ہے اس کے اندر یہ فیصلہ آیا پرویز علیہ صاحب کی تحریری یقین دہانی کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ چودری پرویز علیہ صاحب کو بطور وزیرالہ پنجاب ان کے عوضے پر بحال کر رہی ہے صرف ان کی اس تحریری یقین دہانی کے طور پر کہ وہ اسیمبلی تحلیل نہیں کریں گے اس کو ڈیزولپ نہیں کریں گے اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے چودری پرویز علیہ صاحب کو بحال کی ہے سر اس سے پہلے میں کو کچھ امپارٹنٹ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتاتا چلو اور آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ دورانے سمات جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے ریمارکس دیئے کہ اگر ہم ابھی وزیرالہ کو بحال کر دیں تو کیا آپ اسیمبلی توڑ دیں گے انہوں نے یہ سوال کیا پرویز علیہ صاحب کے وکیل بیریسٹر علی زفر صاحب سے کہ اگر ہم پرویز علیہ صاحب کو بطور وزیرالہ پنجاب بحال کر دیتے ہیں تو پھر کیا آپ اسیمبلی توڑ دیں گے تو انہوں نے جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب کے وکیل سے جب یہ سوال کیا تو آگے انہوں نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ منظور وٹو کیس میں بھی آیا تھا منظور وٹو صاحب 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 جب وزیرالہ پنجاب تھے تو تب بھی اسی طرح اسیمبلی ڈیزولو ہونے کی بات ہوئی اور تب بھی یہ معاملہ عدالت میں گیا اور تب بھی اس معاملے کو عدالت نے سنا تو اس بار بھی چودری پرویز علیہ صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں چکے چودری پرویز علیہ صاحب نے ویسے عمران خان صاحب کو بہت سالٹ قسم کا چونہ لگایا اور میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کیسے مامو بنایا گیا پرویز علیہ صاحب کی انہوں نے کس طرح سے عمران خان صاحب کو استعمال کیا اس پورے کیس کے اندر چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو عدالت نے باتیں کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں اور میں مزید چیزیں آپ کو بتاؤں کہ دورانے سماعت جو ہے یہ بھی بات سامنے آئی کہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے لہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نے نہ چاہے تو اس میں کوئی حج نہیں اور سب سے پہلے بھی عدالت نے یہ بات کی دی کہ جب گورنر نے کہا کہ پرویز علیہ اعتماد کا ووٹ لیں تو اس میں کچھ خلط نہیں ہے وہ اگر یہ آئین کے آرٹیکل ایک سو نو کے مطابق گورنر وزیراللہ کو یہ بات کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو ان کو لینا چاہیے یہ گورنر کا اختیار ہے اور گورنر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کو بروئی کر لاتے ہوئے یہ اختیارات کو بروئی کر لاتے ہوئے یہ فیصلہ جاری کر سکتا ہے تو گورنر نے تو اپنا فیصلہ دیا اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں جسٹس حابد عزیز شیخ صاحب نے جو بڑے امپارٹن قسم کے ریمارکس دیئے اس کے پات عدالت کے موزز جج جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد واپس ہو چکی ہے اور اگر آپ اسیمبلی توڑ دیں گے تو پھر یہ پیٹیشن غیر محصر ہو جائے گی اور نیا کرائسز پیدا ہو جائے گا مطلب عدالت اس بات کے اوپر پرویز علی صاحب کو ان کے وکیل کو سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ اسیمبلی توڑ دیں گے تو پھر ایک نیا کرائسز آ جائے گا عدم اعتماد کی تحریک تو چکے اور نون لیگ نے اعتماد کی تحریک واپس لے لی اور اب جب اسیمبلی سیشن کال ہوگا تو اس میں پرویز علی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کا جائے گا اور ان میں سے اگر ایک بھی ووٹ پرویز علی صاحب کا کم ہوتا ہے تو وہ اپنی میجارٹی اپنی اکثریت لوس کر جائیں گے عوان کے اندر تو اب یہ جو بات ہے یہ ایک لحاظ سے تو پرویز علی صاحب کے لیے خطرہ ٹل چکا ہے کیونکہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ اسیمبلی ڈیزولو نہ ہو وہی بات عدالت نے بھی کی عدالت علیہ لاہورہائی کورٹ نے بھی کی اور وہی بات موزز جیت صاحبان کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اسیمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے تو پھر تو اس ملک میں ایک نیا کریسز جنم لے گا اور پھر ایک نیا کریسز آجے گا تو اب یہ جو بات کی ہے لاہورہائی کورٹ نے اب یہ پیٹیشن غیر موثر ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسیمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ پیٹیشن غیر موثر ہو جائے گی اور ایک نیا کریسز آجے گا اور پھر ایک نئے زرے سے وہ سارا پروسس وہ پھر الیکشن وہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جنرل الیکشنز ہی ہوں گے نا اگر ایک اسیمبلی ٹوٹ گئی کے پی کے کی اسیمبلی ٹوٹ گئی پنجاب کی اسیمبلی ٹوٹ گئی تو سر پھر پورے ملک میں آورال پورے ملک میں الیکشنز ہوں گے تو پھر آپ اس کو بائی الیکشنز کا نام نہیں دے سکتے زمنی انتخابات کا نام نہیں دے سکتے پھر آپ اس کو جنرل الیکشنز کہہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لاہورہائی کورٹ نے کہیں اور اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پرویز علی صاحب جو ہیں انہوں نے امران خان صاحب کی پوری گیم اٹھا کر رکھ دی ہے وہ کیسے کہ پرویز علی صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے اور اب بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب مجھے آڈر کریں گے مجھے حکم جاری کریں گے تو میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا اور اسیمبلی توڑ گا سر یہ باتیں جو ہیں کہ پرویز علی صاحب نے basically امران خان صاحب کو بے وقوع بنایا صرف اس نیرٹیف کے پیچھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسیمبلیاں ٹوٹ جائیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں لیکن انہوں نے ایسی گیم کھیلی کہ جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت نے بھی یہی بات کی کہ اگر اسیمبلی ہی ٹوٹ گی تو نیا کریسز آجے گا اور عدم اعتماد کی تحریک تو آلریڈی واپس ہو چکی ہے تو پھر پرویز علیہ صاحب جو ہیں انہوں نے اب عمران خان صاحب کو ایسے فسا دیا ہے کہ وہ عدالت میں تحریری یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ وہ اسیمبلی ڈیزولف نہیں کریں گے اب وہ جب اسیمبلی ڈیزولف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عدالت خود یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر پرویز علیہ صاحب نے ہی ہمیں تحریری یقین دہانی کروا دیا تو اس کا مطلب اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی اور پرویز علیہ صاحب تو پہلے دن سے اسیملی توڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اب یہ جو تحریری یقین دھیانی عدالت میں کروائی گئی ہے یہ امران خان صاحب کے لیے ایک نیا سرد درد سر ہے کہ وہ جنہوں نے تحریری یقین دھیانی کروائی وہ امران خان کے موپر کہتے ہیں کہ جی ہاں میں اسیملی توڑ دیں گے اور ان کے صاحبزادیں مونس علیہ صاحب پر ویز علیہ صاحب کے صاحبزادیں وہ امران خان صاحب کے پاس چکر لگاتے ہیں بنی گالا کے چکر لگاتے ہیں وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ جو بات عمران خان صاحب کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے وہ حرف آخر ہوگی اور ہم عمران خان صاحب کے حکم کے پابند ہیں ان کے تابع ہیں تو جو بات وہ کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ دل سے تسلیم کریں گے تو سر یہ ساری گیم جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب نے ڈالی اور میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی اور دیگر جو آپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں یا پنجاب اسیمبلی کے اندر نون لیگ اور پیپس پارٹی جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اسیمبلی توڑ دی جائے تو اس کا کیا متبادل ہوگا اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی اب شاید اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جی پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اب جب اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی تو نون لیگ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے پیپس پارٹی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اگر عمران خان صاحب زیادہ ڈسٹرپ کریں گے پرویز علیہ صاحب کو تو وہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ پھر نون لیگ سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد زرداری سے رابطہ کریں گے اور دونوں سے رابطہ کرنے کے بعد دونوں سے اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور مائٹ بی پاسیبل ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دال گل جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے معاملات نون لیگ اور پیپس پارٹی سے بہتر ہو جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سر اسیمبلی نہیں ٹوٹنی اور عدم اعتماد جو ہے وہ تو واپس ہو گئی مگر اعتماد کا بوٹ لینا پڑے گا میں اس حوالے سے کنفرم نہیں کہہ سکتا یا میرے پاس ایسی کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جی پرویز علیہ صاحب اعتماد کا بوٹ لے لیں گے ہو سکتا ہے وہ لے لیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی میجارٹی ہے کہ وہ لے لیں لیکن ان کے لیے نیا پرابلم یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جب وہ اسیمبلی ہی نہیں توڑیں گے تو پی ٹی آئی کے وہ جو ایک سو اسی کے قریب عراقین ہیں وہ پرویز علیہ صاحب کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں گے کیونکہ عمران خان تو ان کے لیڈر ہیں ان ایک سو اسی عراقین کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں اور انہی ایک سو اسی ووٹوں کی وجہ سے پرویز علیہ صاحب وزیرالہ پنجاب بنے تو پھر عمران خان صاحب کا چپٹرس ٹوٹ جائے گا تو پھر پرویز علیہ صاحب پر کون اعتبار کرے گا اور اگر نون لیگ ہی نہ مانی زرداری صاحب ہی نہ مانے نون لیگ ہی نہ مانی اور پھر پرویز علیہ صاحب کے خلاف عدم اعتماد آ گئی تو پرویز علیہ صاحب فارغ ہو جائیں گے اور نیا قائد عوان آ جائے گا تو سر جو سیاست ہے نا کھچڑی پکی ہوئی ہے ابھی میری کچھ طبیت بھی ذرا تھوڑی سی ناساز ہے فلو کی وجہ سے اور تھوڑا بخار ہے تو اس وجہ سے میں اتنی کھل کر باتیں نہیں کر سکتا آپ سے کچھ مصروفیات بھی ہیں اس وجہ سے لہٰذا جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں لاہور آئی کورٹ کا ڈسیئن بہت ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا ایک بیسٹ ڈسیئن ہے بڑا اچھا ایک گوڈ ڈسیئن لاہور آئی کورٹ کی طرف سے آیا ایک شاندہ فیصلہ آیا کہ بھئی اسیملی نہیں ٹوٹے گی تحریری یقین دیانی کروا دیں اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ پرویز علی صاحب جو ہیں ان کی وزارت اللہ کا فیصلہ چوہدری شجاعت حسین صاحب نے کرنا ہے نون لیگ نے کرنا ہے عمران خان صاحب نے کرنا ہے کس نے کرنا ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا لیکن دو پوسیبلٹیز ہیں اگر عمران خان صاحب نے اب پرویز علی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کر دیا اور ان کو اسیملی سے اعتماد کا ووٹ نہ ملا تو وہ فارق اس کے بعد عدم اعتماد کی تو نوبت ہی پیش نہیں آئے گی اور اس سے پہلے پرویز علی صاحب فارق ہو جاتی ہیں تو سب پھر نیا قائد عوان آئے گا اور پھر پرویز علی صاحب کہاں جائیں گے کس ڈوپتی کشتی میں سوار ہوں گے اور کس کشتی کے مسافر بنیں گے اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا اللہ نگے پاک